اللہ تعالیٰ کا نور کیا ہے؟ یہ اللہ کی ان صفات میں سے ایک صفت ہے جو متشابہات میں سے ہے اللہ تعالیٰ کی صفات تین طرح کی ہیں جس پہ ایمان لانا واجب ہے یہ عقیدے اور علم کلام کی جتنی مباعث ہے نا وہ اسی کے گرد کھومتی اللہ تعالیٰ کے لئے علم حیات قدرت سما بسر تخلیق اور تکوین علم حیات بسر سما تخلیق تکوین اور ارادہ یہ آٹھ صفات اللہ کی ہیں جن پہ ایمان لانا ضروری ہے اور یہ آٹھوں صفات اللہ کی ایسی ہیں جس کی اگینسٹ اس کی زد قائم نہیں ہو سکتی مثلا اللہ ہی ہے زندہ ہے اور موت اس کے لئے نہیں ہے اللہ علم والا ہے اور جہالت اس کے لئے نہیں ہے اللہ ارادے والا ہے تعطل اور بیکاری اس کے لئے نہیں ہے اسی طرح آٹھوں کی آٹھوں صفات اللہ کی دوسری قسم صفات کی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی مخلوق سے تعلق رکھتی ہیں مثلا اللہ رزاق ہے رزق دیتا ہے تو اگر مخلوقی نہ ہو تو رزق اس کو ملے گا اللہ غفار ہے مغفرت فرما دیا تو اگر لوگ ہوئی نہ کوئی گناہی نہ کرے تو اللہ بخشیں گے کسے ان پہ ایمان لانا ضروری ہے اور یہ بے انتہا ہیں اور اللہ کی تیسری قسم کی صفات وہ ہیں جو متشابہات میں سے سورہ علی عمران کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نے واضح کر دی ہیں کچھ چیزیں ایسی ہیں جو متشابہ ہیں مطلب سمجھ میں آتی بھی ہیں اور نہیں بھی آتی ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز ہے عقل جب چیز پہ غالب آ جائے تو معانی پتا چل جاتے ہیں عقل جب چیز پہ غالب آ جائے تو معانی پتا چل جاتے ہیں اور چیز اور شے جب انسانی ذہن پر غالب آ جائے تو یہ وصال ہو جاتا ہے اور وصال کہتے ہیں محبوب کی تنہائی کا جز بن جانا اللہ کی صفات میں یہ تیسری قسم کی صفات جو ہے نا یہ بس جو سمجھ میں آتا ہے بس کچھ نہیں آدمی کر سکتا اللہ نے فرمایا اور اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ اس کی مراد کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ابتغون الفتنہ جو لوگ دنیا میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں ابتغاء عطابیلہ اور چاہتے ہیں کہ اصل حقیقت ہی نے پتا چل جائے اللہ کی یہ جو تیسری قسم کی صفات ہیں نا بس اللہ تعالی نے فرمایا کہ ید اللہ اللہ کا ہاتھ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا چہرہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح حدیث میں بخاری میں آتا ہے کہ وہ جہنم کہے گی اللہ کچھ اور کچھ اور تو اللہ اپنا قدم پاؤں اٹھائے گا اور جہنم کے موہ پہ رکھ دے گا اور وہ کہے گی کہ قط اے رب میں بھر گئی اللہ کے لئے یہ آزاں کیسے ہیں یہ تیسری قسم ہے اللہ کی صفات کی کبھی بھول کے بھی اس پہ نہیں پڑنا چاہیے ہم اہل السنہ اور ماتلیدیوں کا پکا ٹھوز سکیدہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں اللہ جیسے آپ نے بیان فرما دیا بس ایسے ہی ہے ہم اس پہ ایمان لائے ایک بات اللہ مخلوق کی طرح یہ تیرے ہاتھ پاؤں یہ چیزیں نہیں ہیں دوسری بات اللہ ہم ایسی ایمان لائے جیسے اصلاف ایمان لائے بس سیدھی سادھی بات آدمی آسانی سے چھٹ جاتا ہے یہ نور کا جو آپ نے پوچھا ہے یہ بھی اللہ کی انہی صفات میں سے ہے حتیٰ کہ کسی نے محمد احمد خان صاحب کو ان کے فتاوہ میں لکھ کر بھیجا ہے کہ حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یہ کہ نور من نور اللہ وہ اللہ کا نور ہیں تو اللہ کا نور کیسا ہے تو محمد احمد خان صاحب نے اپنی وسط علمی اور متعلق اور نور قرار دینا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بوجود یہاں پہنچ کے لکھا ہے کہ یہ حدیث متشابہات میں سے ہم اس کی حقیقت نہیں جانتے ہیں اس لیے بس جو ہے سو ہے وہ نور آپ خود سوچے نا نور دنیا میں کہاں سے پیدا ہوتا ہے بجلی ہے اس سے پیدا ہوا نیشنل سورس سب سے بڑا سورس لائٹ کا سورج ہے یہ سب مخلوق ہے اللہ کا نور اس سے وراؤ الورا ہم نہیں سمجھ سکتے نہ جان سکتے ہیں کہ وہ کون سا نور ہے اس نے کہا کہ نور السماوات والارض وہ آسمانوں کا نور ہے اور زمین کا اور دوسرا موقف امت میں اللہ کی اس تیسری قسم کی صفات کے بارے میں یہ ہے کہ وہ تعبیل کرتے ہیں اور وہ بھی احل سننہ میں سے کوئی حرج نہیں وہ کہتے ہیں ہاتھ سے مراد اللہ کی طاقت ہے وہ کہتے ہیں فَإِنَّكَ بِعَعَيُنِنَا اور ہم نے نور علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہیں تو آنکھوں سے مراد اللہ کی اپنی آنکھوں سے مراد حفاظت وہ کہتے ہیں اللہ نور ہے تو زمین و آسمان کو اللہ منور کرنے والا ہے نور کا مطلب ہے منور یعنی جو روشن کرے روشن کرے وہ تعبیل کرتے ہیں یہاں پہنچ کے اہلِ حدیث عزرات وہ تعبیل کو نہیں مانتے وہ کہتے ہیں وہ جو پہلا مسلک ہے وہ ٹھیک ہے اور حقیقت یہ ہے کہ اس مسلک میں بالکل اسلاف قائم رہے ہم بھی اس پہ قائم رہے تعویل کرتے ہیں تو ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ معاذ اللہ یہ گمراہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی ٹھیک ہے دیسری چوتھی صدی تک اللہ کن صفات پر بحث ہوتی رہی پھر اس کے بعد امت کا موقف یہ بنا کہ اچھا اس سے تم اللہ تعالی کی طاقت غلبہ عربوں کے محاورات کے مطابق اس کا استعمال کرو امت نے کہا یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے دونوں ہی ٹھیک یہ دعا جو لکھی ہے صحیح احادیث میں آئی ہے اللہ مجعل فی قلبی نورن و فی بسری نورن سمی نورن یمینی نورن یہ ساری بلکل یہ آئی ہے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے تو یہ پڑھا کرتے تھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے یہ دعا صحیح بھی ہے پڑھنی بھی چاہیے لیکن اس نور کی حقیقت کے در پہ ہونا یہ کوئی عقلبندی دانشبندی کی بات نہیں ہے اور وہ تیرے کام ہے دنیا میں سیدھا سادھا عقیدہ رکھیں اس اصول کو ہمیشہ سامنے رکھنا چاہیے کہ عقیدہ نظر سے نہیں خبر سے پیدا ہوتا ہے عقیدے کی اصل نظر نہیں ہے اگر نظر ہوتی تو کوئی تحقیق کرتا ہے نا عقیدہ خبر سے پیدا ہوتا ہے اور خبر دیتا ہے مخبر صادق اور وہ نبی ہوتا ہے علیہ السلام نبی خبر دیتا ہے نبی کی خبر جھوٹی نہیں ہوتی نبی نے خبر دی کہ اللہ ایک ہے نبی نے خبر دی کہ میں نے جا کے جنت اور جہنم کے دیکھا ہے نبی علیہ السلام نے خبر دی کہ یہ چیز ہے یہ چیز ہے تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا وہ نبوت کی خبر ہے اس خبر میں عقلی طور پر زیادہ بحث کرنا آدمی زیادہ چلی نہیں سکتا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ماز اللہ استغفراللہ اگر فرما جاتے کہ خدا دو ہیں تو پھر آپ کیا کرلے جو ان پر ایمان لاتا کہتا حضرت آپ نے فرمایا اللہ دو ہیں دو ہیں بس اتنا کافی تو نظری مسائل یہ اجتحاد سے پیدا ہوتے ہیں اور عقیدے میں اجتحاد کہاں سے کر لینا ہے وہ تو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیز کو باندھ گئے کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں بس اب ختم ہو گئی بات اللہ کے آخری نبی اسی لئے اہل السنہ نے عقیدے کو مرتب کر دیا